تا اے نہیں کہ پیار نہیں ہندہ کدے کے سیدہ دیدار نہ ہووے تا اے نہیں کہ انتظار نہیں ہندہ اکھا اکھا چوووی بیان ہندہ ہے افسانہ پیار دہ ضروری نہیں کہ بلہ تو بول کے ہی اظہار ہندہ ہے پیار دہ ساشیکال جی میں تھوڑا اپنا سرب جی سنگھ ٹک تے تسید دیکھ رہے ہو تھوڑا اپنا من پسندہ پروگرام واہ بہی واہ پیار دشکو ہمیشہ دی ترہا پہلا انمول کھ جانے چون تین انمول گلن تے اس تو بعد روب 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 راؤں گا آج دے میں ماننا سو انمول کھ جانے چون جڑی پہلی گال ہے وہ یہ ہے کہ جو دو ٹھوکر کھا کے بھی نا گریے نا تا سمجھ لے نا کہ ماں باپ دیا دو راما ساڑے ناڑ ہے تے دوسرا جڑی گال ہے وہ ہے رب نے سانو سار یا انو ہیرہ بنایا ہے پر شرط ہے کہ جو انو کس آئے گا وہ ہی چمکے گا تے تیسری انمول گال ہے کہ کدی بھی اے نا سوچو کہ تسی کلے ہو اے سوچو کہ تسی کلے ہی کافی ہو سو اے سی آج دے انمول کھ جانے وچھوں تے نگلہ تے ہون ویلائی تھا انو آج دے میماننا ملان دا آج جس طرح اس پروگرام دے ریت رہی ہے کہ آپاں نمیں شائرانو نمیں جڑے لیکھا کے انو موقع دنے ہیں تے اس لڑی وچھے آج ایک نما موتی پر رون جا رہے ہیں ایک نوجوان شائر جس نے بہت ودیہ گیت گزل کویتامہ لکھیا اور او دے جڑی شائری ہے نا او دے وچھ لیند پنجاب دی جڑی ہے او بھی چلک آن دی ہے او دے شائری وچھ محبت دی گل بے وفا ہون دی گل اے ساریاں جڑیاں گلہ ہیں اے ساریاں او دے کتاب چھ سنو نظر آن دی ہیں تے جے اپا گل کریے لیند پنجاب دی تا او دے وچھے او لکھ دا ہے کی دسا کی کی کمال کی تے دردانے کی دسا کی کی کمال کی تے دردانے دو روحان دے کی کی حال کی تے دردانے تے جے ناڑی محبت دی گل کر لیے بے وفائی دی گل کر لیے تا او لکھ دا ہے کی او دی کبر چھی دفن کر دیو لاش میری او دی کبر چھی دفن کر دیو لاش میری تے ساڑے تے لال سوہ رنگ پا دیو رتا کو اے سارا دی جڑیاں ہو دی شائری ہے سو او دی شائری وچھے کتے نہ کتے شف کمال بٹالوی جیدہ بھی درد نظر آن دا ہے او دا انداز تھوڑا جا انہ دے ورگا بھی لگ دا ہے سو آو روبرو کرانیس نوجوان شائر نو اور آج ایک انوش روبرو کرانیس نو پہلے ایک اور گال داست دما کہ آج او دی پہلی کتاب کی کہانی لکھ دے ہیں آپا او آج آپا ایتھے ریلیز بھی کرنی ہے سو آو روبرو کرانیس سکشیت نو جو بہت نوجوان شائر ہے جیدہ نام ہے شائر آجے شائر آجے جی تھوڑا بہت بہت ساگت ساڑے پروگرام واہ وی واہ ویچ سو ساڑے دیکھ رہے درشکان ہر تسی فتے دی سانج پالو سات سریقال جی سارے آنو واہ گوڑ جی کا کھال ساights واہ گوڑ جی کی فتے واہ جی واہ پروگرام تے گھرہ ہے سارے درشکان ہر میرے بلوں جانی شائر آجے شائر بلوں پیار پری سات سریقال جی میں شکر کو جا رہاں واجی واجی ٹیم دا تے سارو جی سنگھ ٹرکٹ جی دا جنہاں نے موقع دیتا جی اس پروگرام پر شرکت کر لئی میں انہوں نے تیاد جنہوں بہت تانواد کر دیاں سر باکی جی ہونہ پانا ساری انگلہ کر دیاں اپنے دیل دیاں بھی تے ساری جو بھی اپنے لکھتا ہونہ سو جی آجے جی تو انہوں نے ایک کاری فیر جی آئے نو کہنے ساڑے اس پروگرام بے چا سب تو پہلا ساڑے درشکان نو تو سی اپنے پچھو کڑوارے دسوں کے تو سی کتھو جی میں میرا پینڈیا جی رہیم پور جلندر جلے دے اپنے کٹار پور دے لگے پانچ چی کلومیٹر تے دوگ دے پینڈیا جی میں رہیم پور پینڈ جی میں جی ایسی تین پرا دو پینڈیا جی تے سارے کٹھائی پروار بیچے رہن دے جی بہت بڑیا پروار ساڑا جی ایسی تے جی میں اپنے پروار دے بچے بہت زیادہ خوش ہیں جی تے میرا لکھن دا جو سفر ہے جی دو ہیار دو بچے شروع کیتا سی جی اپنا جی میں ویسے میرے پشوکڑ بچے کوئی بھی ہے نہیں کوئی لکھتا جا کوئی ہے نہیں کی کوئی بھی کوئی اس اس مطلو اس لائن بچ کوئی اسی میں بس اتنا جی پڑ پڑ کے کتاب بہاں ہاں جی لائن بچ کوئی نہیں سی جی پڑ پڑ کے کتاب بہاں سون سون کے پاکستان میں بہت زیادہ سنے ہیں جی اس کار کے پھر تھوڑا میرے لکھان دی تھوڑی لگے کہ یہ کار اے ہی انہیں بدیاں لکھ ساک دیا تے میں کیوں نہیں لکھ ساکتا ہاں چاہے ہولی ہولی جی میں اپنا یہ سفر شروع کیتا تے جی جو کچھ بھی ہیں جی تاڑے سامنے ہیں جی میں اس مقام پہ پہنچ گیا فرما تمہا دیکھتا آجائی جی بڑی اچھی گال ہے کہ تسی ہی تھوڑے تے لیندے پنجاب دا بھی کافی اثر ہے جس طرح میں پہلا بھی ذکر کیتا کی تھوڑی رجنامہ چاہے تھوڑے گیتان چاہے تھوڑی شائری ہوئے چاہے کافی لیندے پنجاب دا اثر نظر آندہ ہے سو لیندے پنجاب دی تسی گال کیتی ہے او دے ہوئے چاہے تسی کیڑے شائرنوں جیدہ سوندے سی یا کیڑے شائر سی ایسا ہے جنہوں 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 جیدہ پسند کردے سی بیسے جی میں سارے سوندان جن میں مطلو ہے گیا ہندے بھی نمے بھی پرانے بھی بھی پرانے بھی چو جدہ سابر علی سابر جی نے جو رائے محمد صاحب جی نے جو نیلیہ صاحب جی نے جے مطلو بہت سارے بچھرام میم جی ہوئے تارہ سرہ جی ہوئے یہ بابا نظیمی جی سوندہ بھی آجے پڑھایا بھی جی بہت تے یوٹیوب تے بھی انہوں نے کافی سونیاں پڑھایا تے انہوں نے یہاں رجا ہمانوں نے بہت دیا لگیاں بہت دیا لگیاں بہت دیا لگیاں بہت دیا لگیاں مدلو اندروں شونیاں مدلو انہوں نے سونسون کے اپنے آپ اندر اپنے آپ انہوں نے یہ فیل ہویا کہ یہ انہوں نے یہ لکھ سکھ دیا اور اسی کیوں نہیں دے سکھ دے پھر یہ ادنا انہوں نے سون چھون کے شروع کرتا ہے لکھنا یہ پر مات یکی اپنے آپ کو ہوایا دے بس شروع ہویا تو شائر جزید گے شائر جارہی شاہر پورا نام کی ہے آجے تو تھوڑا نیاں مدلو انہوں نے شائر جید بہت دیا دیا کوئی اصل نام بھی کی ہے میرا اصل نام ہے اجے کمار چونکڑی ہے اجی میرا نام اجے کمار چونکڑی ہے اچھا جی پھر شائر اجے شائر لکھنے دا سباب کے سترہ بڑھے ہیں اجی میں پاکستانوں نے بہت سوڑا دا سکا سابر علی سابر پڑھ کے تھوڑا میری دماغ پر چاہیے کہ میں بھی اپنا کوئی کوئی ایس خواہت ہے کہ میں ادھا دا ہی کچھ پڑھنے چھوڑا بدیاں لگے تے جاتی ہی موہ تے چاڑ جوے جڑا نا شائر اجے لکھتا سی پہ اجے شائر شائر اجے شائر ہی بیادہ بدیاں لگوں گا جی تو میں شائر اجے شائر نہ اپنا یہ سو واقعی بہت بدیاں لگ دا ہے شائر اجے شائر کہنا بھی جو موہ تے بھی ساجدہ ہے فابدہ ہے اس گال نا جدوکارنے نا لینے ہیں سو شائر اجے شائر نو اسی گل پہنچ دیں کی جڑی تھوڑی شائری ہے اے دیوچ ساں نو پتا ہے کہ لیندے پنجاب دا اثر ہے چڑھدے پنجاب دا بھی اثر ہے اور اے جڑا شائر سی اے اصل چھ آہ گائک بننا چاندہ سی تے گائک بن دے بن دے وہ شائری بھل کتا آ گیا اے دا کی سبب بنیاں سی جی پہلا جی میں سنگر ہی وڑنا چوندہ سی گا میں چلو ہونے نا آتا میں نہیں لوگا تے میں انہوں دے کوڑ دو سال لائے بھی جی جی تے انہوں نے دافتر کے چھے کام بھی کیتا مدر بہت مشہور ہو گائک جوڑی ہی ہے تے جی ڈاکٹر زوز انہوں نے کافی گانے کیتے ہویا اپنے یکے دے ہی بہت مشہور سنگیت کا رہا جی ڈاکٹر زوز انہوں نے گانے بہت کیتے ہوئے میں انہوں نے دو سال کام کیتا جو نا نا پر انہوں نے دو سال لائے بیچ کوش نہیں سکھایا انہوں نے بس جی منہوں آکھ اللہ چاہ لیا چڑوں مار دے پوچھا مار دے بس جی دو سال انہوں نے جال دی آ کے رات نو جال دی چل دیر تک جانا بس ای نا انہوں نے جا کے رکھیا مطلوب میں انجلی چیز ہی انہوں نے میں نے کوئی ہاتھ پلہ نہیں پڑھایا تیجی پھر اپنے پاکستان دے جی سنگھر اپنے بہت مشہورے جی مستاد نصر تبا تہلی خان جی ساتھ انہوں نے جی میں بہت سونے آیا اپنے ادھر ہو یہاں سرائی ہاں بہت سونے آیا سلیم جی نو بہت سونے آیا جی انہوں نے سون سون کے ہی جی مطلوب گوڑا سکھ لیا جی مطلوب جو بھی مطلوب آج مڑا موٹا جو بھی جو بھی میں گا لیا جی نا کر کے ہی میں تھوڑا بتا کہا لیا جی سکھے ہونا تو بہت بریقی نا سونے آیا جی نا خاص کا نصر تبتہ حساب دی انہوں بہت سونے آیا جی میں جی تے پھر ادھر ای پھر میں اس تو پھر میرا جی تو انہا چیچہ دے میں جوڑ گیاں پھر میں اوہ انہوں شائر پاکستانی انہوں نے سونے لگ گیا ہمہم پڑھنے لگ گیا پھر ایدھا پڑھ دے پڑھ دے بس میرا فی رجان زالہ لکھتا بھلا ہویا جی میں شائری گھوڑی گھوڑی لکھنی چرو کر دی بس اہی سے کہا کہ میں ادھروں مطلب ادھر نو اس جی آیا اوہ اس چیزیں میں نو بہت نراز کیتا سیا جڑے میرے دو سال انہوں نے خراب کیتے پھر ہو جی میں اوہنا پھول گیا میں پھر میں ادھر ہی چلو بڑی کچھ دی گھر لہتا ہوں مطلب گھر کر رہے ایک گائک اور شائر دونے دے نا رہی سو توسی گائک بھی ہو تھوڑی آواز بھی کافی اچھی ہے تے شائری بھی توسی کر لنے تو آج دے پروگرم دا آگاست ڈیڑا پا کرانگے تھوڑے کیڑے شائری دے انداز بچ کرانگے اے توسی توسی آپ چلو جی میں تا نو نا ایک پہلا تا نو میں ٹپے سناندھا جی میں ٹپے جڑے خود لکھے سکے جی اپنے جے تے جی میں تا نو سناندھا جی دو چار ٹپے تا نو سناندھا جی ارشاہ جی آجا جی پاڑی وچ جو کانے ہائے پاڑی وچ جو کانے ہائے پاڑی وچ جو کانے تیرے میرے وچ سونیاں فک پایا لو کانے تیرے میرے وچ سونیاں فک پایا لو کانے سڑ سڑ کے سوا ہوئے سڑ سڑ کے سوا ہوئے جو دوندھا سنو توں چٹیا جو دوندھا سنو توں چٹیا وکخو وکھ رے را ہوئے بہ 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 بہت جو دوںدھا سنو توں چٹیا وکخو وکھ رے را ہوئے شپڑی وچ امب تر دا شپڑی وچے امب تردہ جے تو چٹ جانا سی جے تو چٹ جانا سی میں تنوں پیار ہی نہ کردہ جے تو چٹ جانا سی میں تنوں پیار ہی نہ کردہ تیرے سردی سو میں نوں خائے تیرے سردی سو میں نوں رب میں نوں پل جاوے رب میں نوں پل جاوے پل جاوے میں تنوں رب میں نوں پل جاوے پل جاوے میں تنوں پل جاوے میں تنوں موسیقی 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 نہیں سکھا مطلو جے تے میں پھر خوڑی خوڑی لیکھنے شروع کیتے ہیں پھر کافی منو پہلا بھی میرے یار دوست میرے مطر میرے پہنے پر آمانے کیا کہ تم بہت بہت سوڑا ہے تے تم اپنی کتاب اپنی کوئی لکھتاں گرد کتاب وغیرہ کوئی شکواب بہت 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 مطلو نا نے کونسا لفظائی کیتی اس ٹائم بھی تے پھر منو اس ٹائم منو لگا نہیں سکھے کہ میں اس کابل ہویا کہ میری کوئی کتاب نکل سکے لے تے میں شکواب بہت سکاوں نے تے میں اس چیزنوں مطلو اچھتوں لے کے ہونتاک جی میں نے لکھتا لکھتا تے پھر تھوڑا جا میں نے پھر پچھلے سال لگا کہ میں ہن جی کہ اس کابل شاید ہون تھوڑا جا ہو گیا ہے کہ میری کتاب شپنی چاہی دیا لوگ کاندے سروتیاں دے روگ رو کرنے چاہی دیا تے جی پھر میں پھر اپنیاں پھر چھوڑ تو لے کے ہونتاک دیا ساریاں رچنامان دوارا دیکھیا ہونا نو کافی بہت ساریاں سگیاں تے پھر میں انہوں سیلیکٹ کیتا ہوں نو تے پھر جا آگے جی پھر رچنامان جا دیاں ہو گیا سگیاں تے پھر جنہوں نے جنہوں نے مینو کیا سکھا شکو ہونڈ پارے تے وہ کہیں دے جی تا زیادہ میٹر ہو گیا دیا دو کتاب میں شکو ہوا ساگ دیا پھر دو شک کتاب میں مان جانیاں میٹر چاہدہ ہو گیا تے پھر میں گا تو سیدہ گروہ پھر اپنا نو دو کتاب میں بھی چیکن ورٹ کلو ہاں گے ایک ہاں ایسی آپ رانتا ڈیروبرو ایسی کار دیتی ہے یہ جی تو سی انجینر نو آج کروں گے تے ایک اللہ اپنے ٹائپ ویچ ہے جی وہ کم چل رہا ہے جی دو جی دا سو سوہجے جی ہونڈ تو سی گالے کر لی ہے تے آپاں جی آج دی تھوڑی کتاب ہے میں اپنے ٹیم نو کہوں گا کہ اس دے کتاب دا ٹائٹل پیج بھی جا سکرین تے دکھانا کردش کو تو سی دیکھ رہے ہو ہے کتاب نو سکرین تے کہانی لکھ دے ہیں آپاں جو شاعر ہے جو شاعر دی پلیٹھی کتاب ہے اور اس تو بہت دینہ بہت جلدی دوسری کتاب بھی آ رہی ہے سو آؤ آپاں ملکے آج اس کتاب نو ریلیز کر دے ہیں ساڑے ہاتھ وے چاہ جنہ دی کتاب آ چکی ہے تو سی دیکھ رہے ہو سارے سو آج آپاں ایک کتاب اتھے ریلیز کر دے ہیں آپاں سارے ملکے کیونکہ انہوں نے ایک کتاب سانو پوچھاتی سی ہے تھے تے آپنا ہون فارجہ کی آپاں اس کتاب نو ریلیز کریے اور لاؤ جی آج اجے شاعر دی پہلی کتاب کہانی لکھ دے ہیں آپاں لو کرپن ہو رہی ہے ساڑے تھے پہلی بار ایک کتاب ہون تک ہون ریلیز ہوئی ہے تے پورے ورڈ بے چاہ سی انہوں دکھاوی رہے ہیں آج تے تھوڑے روبرو ہے سو آج اجے جی تھو انہوں ساڑے سارے اولوں تھو انہوں بہت بہت موارکہ تھوڑی اس کتاب دیاں جو تھوڑی پلیٹھی کتاب ہے اور ہون اپاں ایک کتاب آج لو کرپن ہو چکی ہے تھے تے لو کتاب تا لو کرپن ہو گئی ہے تے نال نال سانو کال ہوئی آگئی ہے پر پردشکو تھے میں گھر ہور دا اس دماں میں گستاکی چانا تو کہ میں تو گستاکی ہوئی ہے اس کال دی وہاں بھی مانگ دایاں کہ آج فادرز ڈیوی ہے جو آپ پہ جنو آپ پہ کہیے باپو دا دنوی ہے آج پوری دنیا پہ فادرز ڈیوی منایا جا رہا ہے تے تھوڑی سارے انہوں اس دن دیاں بھی بہت بہت موارکہ سواجہ جی آپ پہ ایک کال لے لیے تے کال تو بعد پھر تھوڑے نال گل کر دیں تھوڑی کتاب بارے ہاں جی سشکال جی ہاں جی ٹک صاحب تو آنو تے تھوڑے شائر مہمان جی نو تے جائے جی نو تے تھوڑے سارے سٹاف نو تے تھوڑے سارے درشکانو گردیو سنگھ پوگل بولو پیٹو بارتوں وہ ہے گرو جی کا خالصہ خالصہ وہ ہے گرو جی کی فتہ جی پوگل صاحب جی جی آیا نو کہنے تھو آنو جی بہت آنوات ٹک صاحب آج جی چلو شائر آئے ہیں مجھے جی تو آڑے پر گیسٹ بھی شائر ہیں تھے میرا بھی جی گیتا پہ آج آج شیر ہے پڑھا دو چار میں میں کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑی شاری دے تھے بیسی ایسی مرید ہے جی ہستا میشہ انتظار کری تھا کہ تسیہ آؤ بہت آنوات آڈے پہ تو آڈے پہ پیار سرمت تھے تو آڈا حکم سرمت تھے تو آڈے سٹاف تھا تانوات جیڑے سونے سونے پروگرام لے کے لے کے ہوندے جی تو پروگرام وہ ہی سونے ہوندے ہیں جیڑے لوگ لے کرنا جی واقعی واقعی ہے نا جی تو لو میں دو چار آج شیر پڑھ دا ہاں جی آج ہو رشاہد پہلا آج باپو دیو سوا سارے مبارکاں پر ماں رابطوں بعد ماں دا درجائے باپو دا بھی نہیں ہے جی ماں دی اسیس دا جیڑے نا مول جانن جے ماں دی اسیس دا جیڑے نا مول جانن وہ کوڈی مول دے نہیں جے آپ رہن دے وہ آئے سکھ بھی دکھان دا روب تا رن آئیو پر مسیب تا رہن سندے بھائی آج دے شکریہ بھائی آج دے کلیشاں پرے اس جگ اندر آج دے کلیشاں پرے اس جگ اندر کوجے تردے نت کوجیاں حرکتانے وہے ماں دی اسیس تو وان جانا رہیں پوگل او دے بیچ ہی رب دیاں برکتانے برکتانے یارو او دے بیچ ہی رب دیاں برکتانے ٹاک صاحب او دے بیچ ہی رب دیاں برکتانے واہ واہ تے اے تا جی ماں دے سی چھیر تے اگلا شیر ہے گا جی پہ آپ حسو اتے حساؤ جگ تائیں ہم آپ حسو اتے حساؤ جگ تائیں حسن حساؤں دی یارو گل کریے رون والیاں دا نہیں شمار کوئی رون دیاں تائیں حساؤں دی گل کریے گل کریے واہ واہ بہت شکریہ آپ حسو اتے حساؤ جگ تائیں حسن حساؤں دی صدا گل کریے واہ رون والیاں دا نہیں شمار کوئی رون دیاں تائیں حساؤں دی گل کریے بھئی ہاسے ہو رہاں دے کھام کھا کھو لینے ٹاک صاحب ہاسے ہو رہاں دے کھام کھا کھو لینے ایسی ہرگز نہ کریے پول کوئی واہ پلے بنیے پاہے دار گل پوگل ہاسے ونڈنتے لگے نہ مل کوئی مل کوئی یارو ہاسے ونڈنتے لگے نہ مل کوئی واہ واہ اگرا شہرہ جبی اس مسکان دا پلا مل کیے ہم اس مسکان دا پلا مل کیے جیڑی کر دینا حالوں بے حال ہووے وہ میرا پری او پلا نظر کا دی جیڑی کر دینا نظر نحال ہووے نحال ہووے واہ 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 تو شکریہ بھئی اس مسکان دا پلا مل کیے جیڑی کر دینا حالوں بے حال ہووے وہ میرا پری او پلا نظر کا دی جیڑی کر دینا نظر نحال ہووے بھئی اس تکنی ویچ دسو تان کا دا بھئی اس تکنی ویچ دسو تان کا دا بنا حسیارہ جو کر دینا مار ہووے وہ یونا بول لانو پوگل کی کرنا ہے جنہ ویچونا ٹپک دا پیار ہووے وہ یونا بول لانو پوگل کی کرنا ہے جنہ ویچونا ٹپک دا پیار ہووے آخری شیئر بول کی تو تو کھمہ اپنے تکساو بھئی او یاری پلا یاری ہی کا دی جس یاری ویچنا یار دی روح ہووے اس پیار نو کدے نا پیار کے یہ جنہ ویچنا پیار دی خوشبو ہووے او یاری پلا یاری ہی کا دی جس یاری ویچنا یار دی روح ہووے وہ اس پیار نو کدے نا پیار کے یہ جیوے ویچنا پیار دی خوشبو ہووے بھئی یار یار آج کر دے پھر نسارے یار یار آج کین دے پھر نسارے کین وارے نو کدے نا یار کے یہ وہ دکھ میں نو دے پیڑا کوئی ہور چلے اس ہور نو پوگل یار کئی ہے وہ دکھ میں نو دے پیڑا کوئی ہور چلے اس ہور نو پوگل یار کئی ہے بھئی اس ہور نو پوگل یار کئی ہے واہ 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 یہ سچے یار دی نشانیاں تکریب تانوہاں تے پیڑا پیڑا انو ہووے واقعی واقعی بہت 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 تانوات پوگل صاحب تھوڑا تو اسی بہت 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 تریقے ناراج ایس پروگرام میں چپنے شرکت کر کے گئے ہو تے تھا نو ہمیشہ جی آئے نو کما گیا سی سب پیڑا دشکو اے سی پوگل جی آجا جی گل کیتی ہے پوگل صاحب نے یاری دی تے میں نو بھی اس ویلے چند یارا ملا لائنا یاد آگئی ہیں کیونکہ انہوں نے یاری دی گل کیتی سی تے میں چاہاں کہا کہ میں بھی چند لائنا تھوڑی نار آجا صاحب تھوڑی نار شاعر جی اسی دا سنجیے کریے کہیں دے نا یار آوے نا موت آوے اسی دوما دی را تک دے ہیں نا یار آوے نا موت آوے اسی دوما دی را تک دے ہیں نا درتے آکے مر جاوے اسی بوہا کھلا رکھ دے ہیں ربا اینک سن دعا ساڈی ربا اینک سن دعا ساڈی کہ دوما چوں کوئی ایک آ جاوے نہیں ستوں ہور اڑی کھن دی کوئی ایک تسینے لائ جاوے کوئی ایک تسینے لائ جاوے سو جڑی یاری ہے نا سچی یاری ہے بہت اوکھا ہو جاندہ ہے پر سچے یار جڑے ہیں ملتے ہیں بہت اوکھے ہیں لیکن جے مل جاننا تو انہوں نے سام کے رکھے ہو کیونکہ یاراں تو بڑا سچے یاراں تو بڑا ہے کوئی بھی تھوڑا دوست میں تر یا کوئی کہلو پی کوئی نور ہی رہا ہے انہوں نے کدی گواہ ہونا آج جی گال کیتی سی آپ باپو دی آج باپو دیواس ہے تے باپو دیواس نو بھی اپا سمرپیت کار دیا چند لائی نا وہ اس طرح سے گیا کہن دے آسی راب نو تا کدے دیکھیا نہیں سانو تنیوں رب جہا لگ دا ہے سانو تنیوں رب جہا لگ دا ہے ساڑھی زندگی نو رشنان لائی تو سورج ونگو جگ دا ہے ساڑھی زندگی نو رشنان لائی تو سورج ونگو جگ دا ہے جے میرے وصفچ ہووے تانا کدے میں تینو بھی کھووان ہر جنمچ توں میرا باپو ہووے ہر جنمچ توں میرا باپو تے میں تیرا لادلا پت ہووما سو باپو دی جگہ ساڑھی زندگی ویچ پیو دی فادرز دی جے او بہت بڑی ہے کیونکہ ماں دا جس طرح آپ اگل صاحب نے کیا کہ روتوہ رب تو باد ملے جاندہ لیکن باپ دا بھی روتوہ بہت بڑا ہوندہ کیونکہ باپ او درخت کا رویچ جدی چھانچ بیٹھ کے ایسی ہر تھنڈی شامہ دا جڑا ہے او مان دے ہیں او دے رکھتلے بیٹھ کے ایسی اپنی زندگی نو جینے ہیں اپنی زندگی نو ودیہ بنانے ہیں سو دنیا دے جننے بھی ایسوے لے باپو ہے انہا سارے انہوں ساڑھے سارے انہوں والوں نت مستکا تے ایچا مانگے ہر بچے دے پر او دے ماں باپ دا جڑا سایا وہ بنیا روے عجر جی تسی کی کرنا چاہوں گے جہاں رب قسطہ جی تسی کیا دیتا بہت بڑیہ تسی بیان کیتا تسی باپو بارے جی باپو جی تٹھے گئے ہیں تو ابھی جی باپو کاردہ ساب تو بڑا بوڑی ساملو اتران ہوندہیا چی ہو واقعی جلا سارے ٹببر نو شاہ کردہ جیدے شتر شاہ تلے سارا ٹببر خوشیاں ماندہیا شاماں ماندہیا چیدے کر کے سارا ٹببر قدیبی پوکھانی سامدہ جی باپ تو بڑا تو کوئی ہوئی نہیں ساگدہ جی ماں باپ دونوں ہی رابدیاں او داتا ہیں جنہوں دتیاں ہوئیاں جنہوں خود راب بھی پورا نہیں گا ساگدہ خودا اتھے آگے رابدیاں او داتا دتیاں جیدے شتر شاہ تلے اسی کدیب پولینی ساگدے میں انہاں نے جو کچھ بھی سانو انہاں نے کیتا ہے تک سانو پر چایا جو ایسی انہوں نے دین کدیبی نہیں دے ساگدے جی نا راتو دے دے انہاں کدیبی چاہی جنہوں نے ایک سا ریستہ ہے جی ڈا بینہ مطلب دا ہوندہ ہے کہ اے چو کوئی کسی انہوں نے مطلب نہیں ہوندہ وہ بچے انہوں پاڑ دے یا پاڑ کے وڈہ کر دے پر اے دے پچھے کوئی انہوں نے لالچ نہیں ہوندہ انہوں نے پیار ایک ممتہ ہوندی ہے سوہجے جی تسی بھی کچھ لکھے آئے باپو نو لیکھیں ہاں جی میں باپو دی گال چلے پہیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی لکھے جی لکھے آسی کہ میں آہ میرے فادر صاحب جی ایک بینکر دے ہوئے اچھے جوب کرتے ہی کلا رکھتے ہی جوب کرتے ہی جی بہت باتی آس بار ایسی کہ پینڈ بچ سارے انہوں نے ماسٹر دین آتے جانتے کو کہ انہوں نے بی ایڈ بغیرہ کیتے ہوئی تی انہوں نے پیسے پہلا مل گی سکی اپنی بینکری جوب مل گی سی بات بچی ٹیچر دی جوب بھی انہوں نے اپرو اسی پر انہوں نے پہ کیتے ہی یا یہاں سارے جی بی ایسی ڈ آہ مل ڈ آہ دین آم نیتے جانتے ہیں جی دو پندرہ انہوں نے پندرانہ نے شد آن کے لئے اچھے سی بھی بیشوڑہ سامن نے پہلے گیا جی جی دا کاٹا ہے ہونتا کے بھر را نہیں کر پائے سارے پورا ٹمرے روکا کر پائے ہمارے جی جی پہ میں سارے اپنے کما کارانے لگتے ہیں پر جو بعد ہونہ دوری اس لائے صرف سایاستہ لیا گیا جی باس وہ کدھی پورا ہویا ہے مطلعہ اوپر چانل لینہ لکھیں سکیئے ہیں مطلعہ نو سنام دا ہے کہ ایک طرح طب پر ساپنا ہے طب پر سامجھ لو جی تو اس سامنا لکھا سکا میں جی جی کہ میں لکھا سکی جی کہ دیسی کیو ہوتا کیو ہندائے ہمم دیسی کیو ہوتا کیو ہندائے تائے تائے چاچے پاوان لکھ ہون پیو ہی ہندائے تیجی کیڑی گلوں دس رسے آئے باپو تیرے پوترے نے تُو رہندا کتے پوچھے آئے تیرے پوترے نے تُو رہندا کتے پوچھے آئے تیریاں او ڈیک کا رہندا نے سانو تیریاں او ڈیک کا رہندا نے تُو دس کیڑی روطے مڑنا نیڑے آئیاں تریکہ نے تُو دس کیڑی روطے مڑنا نیڑے آئیاں تریکہ نے پندرہ تین پندرہ نوں جو دو تُو سانو شڑ تُو رہاں روئے کنڑے مار کے اندرہ نوں جو دو تُو سانو شڑ تُو رہاں روئے کنڑے مار کے اندرہ نوں تیرے پولے کھینیت پہندے نے تیرے پولے کھینیت پہندے نے شکلوں تُو پورا باپ تے گیاں میننوں لوگ کی پینڑ وارے کہندے نے تے دن اوڑے نئیوں ایدہاں دے دن اوڑے نئیوں ایدہاں دے دو میں تیرے پوت باپوہ کندے ایسی دادے ناڑ کھیٹاں گے دو میں تیرے پوتے باپوہ کندے ایسی دادے ناڑ کھیٹاں گے تے آخر بیچ لکھیا جی کے باپو کاردہ اے سکھ سجنا باپو کاردہ اے سکھ سجنا سارے آنوں جیڑا شامان وانڈ دا باپو کاردہ بڑھا رکھ سجنا باپو کاردہ بڑھا رکھ سجنا آج جی پہلا تاں آسی تھوڑے ناڑا کی تھوڑے پتا جی سی انہوں سے دیوی بچھوڑا دے گئے نہیں تے آسی یہی ارداس کرانگے وائی گروہ اگے کی انہوں نے اپنے چرنہ ویچ جگہ دے نہیں تے تھوڑا نوں سارے آنوں اے بالبکشن کے تسی جڑا اے بچھوڑایا جو یہ درد انہوں سہ سکو جڑا کی پروگرم پڑھایا پابوک ہو گیا کافی کہ اپنے ہون پاسی بھی لے کے چال دے ہیں تو تھوڑی جڑی کتاب ہے پہلی کتاب کہانی ہے جڑی یہ ریلیز ہو چکی ہے اے دے بچھو تسی سنو کی سنانے چاہوں گے کیونکہ اے دے بچھوڑا تسی ہر ایک اندر راست پر آیا ہے پیار محبت دا بیو فائی دا پھر دو میں ملکان دی واند دا تیانو لے کے بھی لکھیا ہے بہت کچھ تسی ہی لکھیا ہے کی سنانا چاہوں گے تسی اپنی پہلی کتاب چاہوں میں تو انہوں نے دل کردہ ہے جی شاہ جی کیا بات ہے دل کردہ ہے جی کیونکہ تھوڑی آوچ بھی کافی رہا ہے اور پتہ لگ دا ہے کی ایک گائے جو دو گاندہ ہے لکھتا بھی ہو بھی تیو گاندہ بھی ہو بھی تیو سونے سے ہاگی آڑی گال ہو جاندی ہے تیو آجو پھر اچھا جی میں تنوں اچھا جی ایک گزل ہے پنجابید جی تنوں میں سنانجے دل کردہ ہے ایشاہ جی یہ تنوں میں تنوں میں جی آجو دل کردہائے تینوں پل جاما دل کردہائے تینوں پل جاما ہنجو بڑ کے نیڑا چوں دل کردہائے تینوں پل جاما مٹی نو دیکھ کے خیال آیا مٹی نو دیکھ کے خیال آیا کیوں نہ مٹی وچہ ہی رل جاما بہت اچھا کیوں نہ مٹی وچہ ہی رل جاما دل کردہائے تینوں پل جاما محبت دی میں ایک کتاب سجڑا محبت دی میں ایک کتاب سجڑا تو آکھیں تا میں کھل جاما تو آکھیں تا میں کھل جاما دل کردہائے تینوں پل جاما میں ایک ہڑ ملہ شاہر ہاں میں ایک ہڑ ملہ شاہر ہاں تا میں ایک ہڑی ملہ شاہر ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کیا بات ہے تا میں ایک ہڑ ملہ شاہر ہاں میں ایک ہڑ ملہ شاہر ہاں آسان دے رکھ اتے میں آکھری پتا آسان دے رکھ اتے میں آکھری پتا جی کر دائے ہوا وچ چل چاہاں جی کر دائے ہوا وچ چل چاہاں دل کر دائے تینوں پھل چاہاں ہن جو بڑ کے نیڑا چو دل چاہاں دل کر دائے تینوں پھل چاہاں مطلب اندھے سلام ہے تھوڑی کلا منو کننا ودیاں لکھیا اور کننے ترنمج تسی گایا بھی اور واقعی دل کردائے تینوں پھل جاماں ہن جو بڑ کے نیڑا چونڈ دول جاماں تے واقعی جو پیار ہوندہ کسے نڑنا تے پھر انو پھلنا بہت مشکل ہوندہ ہے اوہ دے پچھے تا انسان اپنی ساری دنیا پھلا بندہ ہے اور جس طرح تسی ذکر کیتا ہے اس گزل وے چو واقعی میں نو چند لئے نا یاد آگئی ہیں تسی جڑی جتوں گا رہے سگے کہن دے دکھ دل وچ لکا کے ہنجو نینہ وچ پرو کے تیرے آن دی اوڈیک اسی لائی بیٹھے ہیں کر تو یکین سا نو پھول جان والے آ اسی تیرے پچھے دنیا پھول آئی بیٹھے ہیں جو تو پیار ہوندہ نا تا پھر جڑا زندگی چھے وہ سب کچھ بندہ پھول جاندہ ہے اور اوہ دے پیار چھنا ڈوب جاندہ ہے کہ انہوں پھر کچھ نظر رہی آدھا اس ساری دنیا پھول جاندہ ہے اور جدو میں تھوڑی ایک گزل سن رہا سی واقعی اسی پھول گیا اسے کہ اس دنیا چاہیں ہیں کسی اعلیٰ دنیا جو پہنچے ہو ایسی تو بہت ودیہ لگیا تھوڑی ایک گزل سن کے شکریہ تانو آجا جی تسی انہیں ودیہ گزل لیکھ دے ہو اور گیت لیکھ دے ہو کہن دن دے جدو کوئی بندہ ایک ایک پرسنل سوال ہے ایسے تا ہر لوکی جڑا جڑا انٹریویو کر دا ہے یا وہ پروگرام کر دینے پوچھ دے ہی نے کہن دے نے کی جے کیسے نو سٹھ لگی ہوئے فیری ہو شائر بن دایا آہ ایس طرح دے کوئی زندگی تھوڑی بھی کٹنا کٹی سی جو ان نہیں ڈونگی تسی لکھ دے ہو گہرائی چے لکھ دے ہو اے کری اتن دا کوئی ہویا ہوئے تھوڑی زندگی جبھی کہ یا صرف ایک تارنا بڑی ہوئے کہ ایک جنو سٹھ لگیا کہ وہی لیکھ ساگدہ نہیں جی جروری نہیں جی کوئی جی سٹھ لگی ہو ہی لیکھ ساگدہ ہے جی جدہ میرے یارہ دوستان سرکل میرا بہت سیگا جی جی انہاں ایدھا دیا چیز ہون دیا جی انہوں نے دسنا جی ادھا ہویا ادھا ہویا مطلق کدھی کدھی آپاں جدو کسی دے گلہ سون دیا انہاں دات سون دیا اپنے اندر بھی دات دو دنہا پیدا ہونا چروع ہو جاندہ ہے تے میں میرے ایک میرے میرے ماما جی دی لڑکی سی جی ایک ساڑے ہم عمری سی جی ہو جی انہاں دنہاں دے بچے دو یار دو یار ایک دو دے بچے انہاں دنہاں دنہاں بچے جی وہ ایک سپائر بھی ہو گئے سی جو بہت یار یاں سی گے میں تو دو ایک ساڑی چھوٹے سی گے ساڑا بہت آپس پیاسی ایک کتنا کتے جی انہاں دا بھی مطلو جنہاں ساڑا پیاسی ہونا تے شاید اوڈا بھی ایک ایک کارن ہو ساڑا کہ وہ اندروں بہت زیادہ دکھ تکلیم زیدتی اندروں بہت زیادہ دیکھتا اس جی نے بھی مطلو جنہاں جی انسان ایسی ایک دو دن پہلاں ملے ہوئی دو دن پہلاں اس چیز دی خبر مل دیا کہ یہ میں ہوئی اندھا کہ وہ بندہ پتھر جائے بان جاندہ بھی ہو کی رہی سون کی رہی ساندھا جی ہلے تک بھی وشواس نہیں ہوندہ چیز دا کہ اسی ساڑے بچ ہے نہیں گے باقی فادر صاحب جدوں ہوئے سے وہ بہت زیادہ اس چیز نے بہت اندروں چنچے اڑیا انہاں نو لے کے مطلو بہت ڈاد ہویا ہے مطلو چیز جاں میرے میری لکھتے بچ چلک دیا جی جو میں مطلب جو دو بھی لگتا میں انہاں تے بھی جو دو چھٹکے گیا سی تھوڑے سال کے دو سال بڑا بھی میں تانو میں دوک لینے سلام دلدہ میں دو دو لکھیاں سی ہونا تے جی ارشاد تے وہ جی ادھا سی کہ میں انہوں یاد نہیں ہوا رہے میں نینہ دکھیاں سی ہونا دے اوپر مطلب بہت اچھی ہیں سی گیاں لکھیاں تے آہ میں انہوں یاد نہیں ہوا رہی ہیں جو دو آنگے تے میں تانو دوارہ دس سنگا جی میں پھلو حالا میرے میں انہوں لکھاں تے مجھے ہوا رہی ہیں جی کوئی مجھے ہوا رہا ہوگے تو میں تانو دس مو بڑا ہوا رہا ہے جو دو بندہ گالہ کارتا ہے حالاکہ زبان تے ہوا نہیں ہوا لیکن وہ باہر نہیں آتیا ہندی تے ہوجاند آیا ہو جاند آیا جی ہونٹوسی اپنے کتاب سانجی کرنا چاہوں گے کیونکہ تھوڑی کتاب چھتے گریبا میں اتھے دیکھ رہے ہیں تقریبا ایک سو تینک رچناوہ نے جے آپا یہی گال کر لیے تے کڑی رچنا سانجی کرنا چاہوں گے تنو میں جی آج کال دے دور پر جو چال رہے ہیں جی میں تنو وہ تے سناندہ جی اپنی لکھتا دا نا ہے جی آج کال آج کال آج کال آج کال آج کال آج کال جو بھی میں جی دا آج کال جو بھی ملوگ رچتے ناتے ہیں بچے جو ہو رہے ہیں جی کہ کون کردائے سرت شامہ آج کال آہ کون کردائے سرت شامہ آج کال آکھیاں آنڈیاں نے سامہ آج کال آج کال واہ پترہ پچھے ہو رہیاں نے قتل تیاں پترہ پچھے قتل ہو رہیاں نے تیاں ککھال کون کردیاں فردیاں نے ماما آج کال آہ 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 پرآدیاں باما ہندے سی شائرہ کتھے رہیاں ہون کو باما اج کل جتھے ٹبر سکھی اکٹھے واسدے ہندے سن ونڈیاں گئیاں او تھاما اج کل چوٹ کھلے آم فردے نے سر چک کے سچ کاٹ رہنے جلنا چے سجاما اج کل رشتے وی ہون پیسے دے یار بانکے رہ گئے مفت چو کون دندہ اے دواما اج کل جیڑے کہندے سی تیرے ناڑ مرانگے لبدا نے انہ دا پرشاما اج کل جیڑے کہندے سی تیرے ناڑ مرانگے لبدا نے انہ دا پرشاما اج کل کون کا دائے سرتے شاما اج کل اوکھیاں آدیاں نے ساما اج کل واقعی بہت ودیعت اسی گل کے ہی ہے کہ اوکھیاں آدیاں نے ساما اج کل اور یہ سچی گل ہے جس طرح یہ تو سی کر کیتا ہے کہ ککھاں چھپا دیاں فردیاں نے ماں آج کل واقعی ایک تراز دیا ہے یہ گلہ ساڑے ہو رہا ہے یہ سب تو مندبہ گیری ہے گلہ ساڑے ساڑے ساما جو چھپا دیاں جڑا کوکھاں چھپا دیاں سو ایک کوئی گزارش ویس پروگرام آہیں تھوڑنو ساریاں ساریاں نو کہ ککتیاں نو کوکھاں چھپا دیاں مارو انہاں نو بھی جیندہ حق ہے انہاں نو جیوان دیو کیونکہ تیاں انہاں کارچی جنم لیندیاں ہیں جنہاں نو انہاں نو سمبالن دی اوقات ہوندی ہے بینہ اوقات تو رب بھی تیاں نی دندہ اس کارچ سو تیاں نو مارونا ایک قدرت دی نیامت ہے انہاں جرور انجام دیا کرو کیے ہو جنم لین اور آکے کیونکہ ساڑے ورسے نو بدھانا ساڑے پروار نو بدھانا انہاں تیاں نہیں ہے جو کہ تیاں پوتے ہی مانگ دے رہوں گے تیاں نہیں ہونگی تاں پوتے بھی آؤں گے کی دے نار سو تیاں نو کو کھانچنا مارو آجے جی ہور کیڑی تسی اپنی کتاب چو سانو سانجی کرنا چاہتے ہو کوئی ترنمچ ہو جوے یا کوئی ادھا تسی پڑھنا چاہتے ہو تساں نو جرور سانجی کرو کوئی ٹائم ہون تھوڑا ہے ساڑے کھول تو میں چاہنا کہ تساں نو بات تو بات سون سکیے چی چلو جی میں تاں نو ایک اپنی ایک ایسی کتاب چو تیرہ والے سانجندہ جی اپنے اپنے ایک لکھتے ہیں میری جی تیرہ والے تیرہ والے میں تاں نو سانجندہ جی جی جرور جی پیشا جی تیرہ والے ارشاد جی جی او مڑکے نئیوں آنے ہون تیرہ والے او مڑکے نئیوں ہون آنے تیرہ والے نہ ہی مڑنے نے تکھیاں شمچھیراں والے سکھ نو ہون سکھی قتل کر رہا ہے سکھ نو ہون سکھی قتل کر رہا ہے کول کھڑے تماشاں ویکھی جاندے مریان جمیران والے کول کھڑے تماشاں ویکھ دے مریان جمیران والے تے سجیاں خبیاں باما ہون دے سی سنیاں سی سجیاں خبیاں باما ہون دے سی سنیاں سی ہون کتھے رہ گئے رشته پگबط ویرہ والے تے سجا پوری ہون تے بھی حلے تک سنگ بندی نے سجا پوری ہون تے بھی حلے تک سنگ بندی نے خبرے قدوں اجاد ہونگے جنجیران والے تھی یادہ وچ اکثر فیرہ پاؤں دے ریندے آ کندہ تے جو ٹنگے ہوئے نے شائرہ تصویران والے جنان دیاں سدھیاں اپر وال لگ جان دیاں نے پھر او کتھے ریندے نے مطرہ شریران والے پھر او کتھے ریندے نے مطرہ شریران والے سرب سنتوک دی کھاکے وی تھنڈا پاڑی پی لے سرب سنتوک دی کھاکے وی تھنڈا پاڑی پی لے مروں مروں کدے نی کردے گروہ پیران والے مروں مروں کدے نی کردے گروہ پیران والے کہ بٹ بننے پچھے جیڑے قتل کرنے آنڈے سی بٹ بننے پچھے جیڑے قتل کرنے آنڈے سی کھلی ہتھ گئے جہاننوں بڑیاں جگیران والے کھلی ہتھ گئے جہاننوں بڑیاں جگیران والے کر بہار سب کچھ چڑنا پی جاندہ اے شائرہ کر بہار سب کچھ چڑنا پی جاندہ اے شائرہ سوکھے پونے نئیوں اے تانے بانے فکیران والے سوکھے نئی پونے اے تانے بانے فکیران والے کسمت نوں بار بار کوسی جانا چنگی گل نہیں کسمت نوں بار بار کوسی جانا چنگی گل نہیں ہے آپ پہ و بند جندرے خولدائے تک دیراں والے آپ پہ و بند جندرے خولدائے تک دیراں والے او مڑکے نہیں ہونے ہون تیراں والے نہ ہی مڑنے نے او تکھیاں شمشیراں والے وہ تکھیاں شمشیرہ موڑے جی بہت ودیہ جی تھوڑی ہے جڑی رچنا سی بہت ودیہ سے گئی آجے جی تھوڑی کتاب چھوڑنٹر نمبر پیج تھے ایک رچنا ہے کہانی لکھ دے ہیں آپا جیدے پہ چھوڑی لکھیا چل آج پانی تے پانی لکھ دے ہیں آپا تیری میری نمی کہانی لکھ دے ہیں آپا بہت ودیہ لگیا گا گلوں پڑھ کے چل پانی تے پانی لکھ دے ہیں آپا سو میں چاہاں گا کہ ساڑے کو آخری دوکمنٹ ہے گیا تو اسی اے جڑی رچنا ہے تھوڑی کہانی لکھ دے ہیں آپا کیونکہ کتاب دے جڑا ٹائٹل ہے وہ بھی یہی ہے میں چاہاں گا کہ جرور اس قویتہ نمبر سانجھا کرو جی میری یہ کتاب جی اسے ٹائٹل تے نام تے شپیہ جی کہانی لکھ دے ہیں آپا چل آج پانی تے پانی لکھ دے ہیں آپا چل آج پانی تے پانی لکھ دے ہیں آپا تیری میری ایک نمی کہانی لکھ دے ہیں آپا تیری میری نمی ایک کہانی لکھ دے ہیں آپا کہ کوئی تیجہ نہ آوے ساڑے وچھ ہون شائرہ کہ کوئی تیجہ نہ آوے ساڑے وچھ شائرہ ایک دوچھے نمی ایک دوچھے دے ہیں آپا ایک دوچھے دے پانی لکھ دے ہیں آپا جس تے پیٹ کے پرندے گلہ کردے نے پیار دیاں جس تے بیٹ کے پرندے گلہ کردے نے پیار دیاں یشک دے رکھ دی ڈوٹانی لکھ دے ہیں آپا جس نے ہر پ پڑھن لوگ ایسی کوئی گل مرشد سیانی لکھ دے ہیں آپا کہ کوئی ایسی گل مرشد سیانی لکھ دیا آپا جو بچپن ویچ سن دے آئے ہیں آپا شائرہ جو بچپن ویچ سن دے آئے ہیں آپا شائرہ وہ ایک راجہ تے اک رانی لکھ دیا آپا وہ ایک راجہ تے اک رانی لکھ دیا آپا تے مد تا توں اڑکانچ رڑک ریاں اکھا مد تا توں اڑکانچ رڑک ریاں اکھا کمیں اسی راہاں دی چھانی لکھ دیا آپا کمیں اسی راہاں دی چھانی لکھ دیا آپا کہ اے تا کسے نو پتا دی ایک دوجہ بنا اے تا کسے نو پتا دی نہیں ایک دوجہ بنا کدہ وقت ہو کے زندگی مانی لکھ دیا آپا کمیں وقت ہو کے زندگی مانی لکھ دیا آپا چل آج پانی تے پانی لکھ دیا آپا تیری میری ایک کہانی لکھ دیا آپا تیری میری نمی ایک کہانی لکھ دیا آپا سو آجا جی بہت بہت تانوا کے تسیہ اپنی آج کتاب ساڑے تھے کہلو پھر لوک ارپن کی تھی آپا نے ریلیز کی تھی ہے اور انہی ودیا کتاب ہے اور اسی دلوں ہی ارداس کرانگے رابا کے کہ تھوڑی اگلی کتاب بھی اس طرح ہی جلدی تو جلدی آوے اور تھوڑی جڑی شاعری ہے تھوڑی کلم نو ہور اچھیاں بلندیاں بکشے اسی صرف تھا نو اپڑے والو انہیں کمانگے کہ فکر نو تو فوق مار کے اڑھائی جا فکر نو تو فوق مار کے اڑھائی جا جتک آندی نی موت جشن منائی جا سہاں والی مالا جس نے بکشی سہاں والی مالا جس نے بکشی ہر من کے نال اس دا نام تے آئی جا تے اپنی کلم نو ایس طرح ہی اچھیاں بلندیاں تے لے جائی جا سو اجے جی بہت بہت تانواد تھوڑی ساڑی دیلی دوامہ تھوڑی نال سارے درشکان دیلی دوامہ تھوڑی نال ہے ست سے اس طرح ہی بڑیاں لگتے رہو جامدے باس دے گھرو تانواد تھوڑ بہت بہت صرف جس göster سوڑ جی سنگidences جی بہت بہت تانواد تھوڑی ساری میں بہت تانوادiele ہیں جنہ نے ایس کابل سمجھا کمیم ت подобive شرکت اگر سکر pendسگاllie بہت بہت حال آپ ihnen شکر لگا رہے ہیں کہ تو سی جی میں نو اس یوگ سمجھا کہ میں اتنے اپنے ہی حجری لبا سکتا جی بہت 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 چکے تھا بہت 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 تانواد آج جی سو پیادش کو اے سی ساڈا شائر ازے شائر جو ساڈا انڈیا تو جڑے سکے جنہوں نے تسی سنیا اور امید کرتا ہے کہ تھا نوے پروگرام پسند آئے گا تہون ویلہ ہو گیا تھا تو اجازت لیندہ لیکن پھر اس وعدے ناڑی کہ ملوں گا اگلے ہفتے پھر کسی عظیم شکشیت ناڑ تد تک لئی تو سی اپنا بہت سارا خیال رکھنا تے اپنی دعا مچ میں نوی یاد رکھنا رب رکھا